سکل شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے گول کیپر گلوز کی ڈیزائنگ اور کرییشن یوٹیوب پر سب فرس ٹائم یہ چیز انٹریڈوز ہوگی انشاءاللہ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو کسی بھی سکل کو شیئر کرنے سے پہلے آئی تنک کہ اس ریلیٹڈ انفرمیشن کولیکٹ ہونی چاہیے تو اس کے سلسلے میں آپ کو میں جو گلوز دکھا رہا ہوں بیسکلی یہ پروڈک ہم ڈیزائن کریں گے گول کیپر گلوز تو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا میں اب سٹارڈ پہ انشاءاللہ جو میں آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں کہ اس گلوز کے جو کمپننٹس ہیں ان کو ذرا سمجھنا آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا جیسے کہ آپ یہ گلوز دیکھ رہے ہیں بہت سائیڈز اس کی اب یہ جو ڈیزائنگ نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہیں گے فیشن اور جو یہ سامنے اس کی فرنڈ پام ہے ٹھیک ہے اس کو لیٹیکس فارم لگا ہوا ہے جو کہ گل کیپر گل کیپر کے ویرنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو ابھی جس جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس کے کمپننٹس ریلیٹیڈ ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں سب سے پہلے اس پارڈ کو بولیں گے فرنڈ پام اور اس کا فیشن ڈیزائننگ اس کا کف ایلاسٹک لگی دیا ہے ابھی میں اس کو آپ کو پین کے دکھاؤں گا چیک کیجئے گا یہ دیکھیں یہ گلوز پہن لیا اب جو سٹریپ کا مقصد ہے وہ ہے کہ اس کو لوس جیٹ آئیٹ کرنا بیسیکلی یہ ایک گلوز میں نے پہن لیا اب اس گلوز کی جتنی بھی ورکنگ ہے اس کے دیزائننگ سے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ ہم کروڈرا میں سکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کروڈرا کی بھی ٹرننگ دوں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جو بیسیکل نیو لرنر ہوں گے ان کے لیے ظاہر ہے پروڈکٹ کے ساتھ سافٹر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ اس کے بھی جو نام سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سارے جو پوائنٹس میں کو کلیر کرواؤں گا تو ابھی جس اتنا سمجھنے کی یہ ہمارے پاس دو تین دو کنسکشن پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ یہ ایک فلائٹ تھا یہ نیگٹیو کٹ پڑا ہوئا ہے اور اس کا سٹائل بھی اسے تھوڑا چینج ہوگا وہ بیسیکلی الاسٹک لگی اس کے کاف میں لیکن یہ پورا لانگ برڈی والا پیٹرن ہے تو یہ کہہ لیں کہ اپ ڈیٹ ورین ہے وہ تھوڑا اولڈ ورین ہے لیکن یوز سارے ہی ہوتے ہیں تو اگر میں کنسکشن کے نام آپ کو بتا دوں اس ٹائم تو کنسکشن میں دیکھیں یہ فلائٹ کٹ جوڑا پڑا ہوئا ہے پھر یہ نیگٹیو کٹ ہے اس میں ہائی بریڈ ہوتا ہے رول فنگر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میڈیم رین کے جو پیرز ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں تو باکہ انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد جو نیکس لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو پیٹرن سے ریلیٹڈ انفرمیشن دوں گا جو کہ بہت امپورٹن ہوگی وہ ون بائی ون آپ جب لیکچر سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گیا اگر آپ پریکٹیکل کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر کے کلیر ہوتا جائے گا نا میٹر جو بھی ہوگا اس کا تو انشاءاللہ یہ منیم دو سے تین منت کا کورس ہوگا جس میں میں آپ کو پوری ٹریننگ دوں گا اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ آپ فری لانس بھی ورکنگ کر سکتے ہیں کسی افیکٹری وغیرہ میں جوب سے ریلیٹڈ آپ کا جو میٹر ہے وہ بھی کلیر ہو سکتا ہے ان کے بیسک مقصد جو اس ورکنگ کا ہے وہ ہے کہ میں اپنی سکل کو آگے کہہ لیں کہ دوسروں تک پہنچانا چاہا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بڑی ہیلپ ہوگی انشاءاللہ لیک لیک کر میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ